اب میں یہ کام اگر پکا ارادہ ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر بھی وہ کام ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا لیکن ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا اسی لیے جن جس جگہ پر وہ کام کرتا تھا اس جگہ پر جانا اس کے لیے جائد نہیں ہوگا جن ساتھیوں کے پاس مل کر کے وہ کام کرتا تھا ان ساتھیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جائد نہیں ہوگا اسی لیے بہت سے لوگ سگریٹ پینا چھوڑتے ہیں پھر پینے لگتے ہیں کیوں ایسے لوگ ساتھ اتنا بیٹھنا فیلمیں دیکھنے توبہ کرتے ہیں پھر دیکھنے لگتے ہیں کیوں ایسے لوگ پاس اتنا بیٹھنا نہیں چھوٹے ہیک نہیں ہے ذرا غور کریں بخاری شریف کی وہ روایہ کون جو اتنے نبے ننیانوے آدمیوں کو قتل کیا تھا کتنا ننیانوے آدمیوں کو قاتل تھا تو ایک بذرگ کے پاس جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت شرمندہ تھا وہ اس نے توبہ کی شرائط پائی گئی اس کے اندر وہ شرمندہ تھا اپنے کیے پر نادم تھا دل کے اندر ایک کنھن تھی ایک ببولہ پوٹ رہا تھا اس کے دل کے اندر آگ جل رہی تھی وہ جا کر کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے میری توبہ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی وہ بھی جاہل مولوی صاحب تھے وہ بھی جاہل مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تیس چوہے کھا کر بلی چلی حج کرنے کو اب تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی کہا کہ اچھا میری توبہ قبول ہوگی نہیں مجھے جہنمی میں جانا ہے لاؤسو پورا کر دیتے ہیں انہوں نے کہا بھی کام تمام کر دیا لیکن وہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ تھا پھر بھی دل کو سکون نہیں ہوا اتمنان نہیں ہوا کنھر رہی دل کے اندر ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے لوگوں نے کہا فلاں گاؤں میں جو مولوی صاحب ہیں ان سے پوچھو ان کے پاس جاتا ہے ان کے پاس گیا تو وہ فقیح اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے توبہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے توبہ کسی دوسرے کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت اس میں نہیں ہے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کر اگر اللہ تعالیٰ جانے گا کہ صدق دل سے توبہ کرا اللہ تیری توبہ قبول کرے گا اللہ تیری توبہ قبول کرے گا لیکن فرق کیا ہے شرط یہ ہے کہ اس گاؤں کو چھوڑ کر کہ اس گاؤں میں چلا جا اس گاؤں میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ تو رہ اس لیے کہ اس گاؤں میں رہے گا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تجھے تیوری پورانی باتیں یاد دلائیں گے پورانے کام سے یاد دلائیں گے فلا کے ساتھ تو ڈاکہ ڈالتا تھا وہ لوگ ملیں گے تجھے ورگ لائیں گے نتیہ پھر تو گناہ کے اندر پڑ جائے گا اس لیے توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ طرف پلٹنے کا مکمل اور فکہ ارادہ ہو اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ اسباب ختم کر دیے جائیں یہ نہیں کہ فلم دیکھنے سے توبہ کرو چنٹینا اپنے گھر سے نہ نکالو وی سی یار اپنے گھر سے نہ ہدا ہو اور کہوں فلم دیکھنے سے توبہ کر رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے سیکریٹ بیچنے سے سیکریٹ پینے سے توبہ کرو اور دگان پر رکھے ہی رہو آرہی باس میں نا ضروری یہ ہے کہ اس سے بالکل قطعے تعلق ہونا چاہیے اچھا چھتھی بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو گیا توبہ انسان کب کرے توبہ کا وقت باقی ہے عام انسانوں کے لئے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی دنوں بھی ہے جب جان یہاں تک آ گئی خلقوم تک پہنچ گئی تو اس وقت کوئی انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس وقت تو ہر انسان توبہ کر لیتا ہے ہے گا نہیں ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا وہ کون ہے جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طروع ہو گا اس وقت بھی کوئی انسان توبہ کرے گا ایمان لائے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو اختصار کے ساتھ یہ توبہ کی آخری شرط یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو گیا ہو یعنی انسان اب مثال کے طور پر ایک آدمی فلم دیکھنے سے توبہ کرے کب جب اس کی آنکھیں خراب ہو جائے نابی نہ ہو جائے تو ہے گا نہیں گانا سننے سے کب توبہ کرے جب بہرہ ہو جائے تو ہے گا نہیں ہے تو کچھ فائدہ ہے ایسی توبہ سے ہے نا لیکن اس حال میں بھی دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کس حال میں بھی اگر ہے گانا سننے سے توبہ کرتا اگر جب بہرہ ہو گیا ہے لیکن اللہ اگر سمجھے گا صدقلی سے توبہ کر رہا ہے پھر بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا اللہ اتنا بڑا مہربان ہے اللہ اتنا بڑا مہربان ہے لیکن توبہ کب نہ قبول ہوگی جب جان یہاں تک پہنچائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو موض سے پہلے ستی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مہارک مہینے میں ہم کو اور ہر مسلمان کو یہ توفیق دے صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ ہماری توبہ قبول کرے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک توبہ کے اچھے الفاظ ایک تو عمومی توبہ ہے عمومی گناہوں سے توبہ کے لیے سب سے بہتر وہ دعائے استغفار ہے جو بخاری شریف کے اندر وارد ہے دعائے استغفار سید الاستغفار جس کو کہا گیا بخاری شریف میں وارد ہے اور جس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ کوشش کر کے ہر مسلمان کو وہ دعائیات کر لینی چاہیے اور صبح اور شام کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لینے جاہیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علا عہدک و وعدک مستطاعت اعوذ بکا من شر موصنات حضرت شداد ابن عوض کی روایت ہے بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان صدق دل سے صدق دل سے اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے صبح کو یہ دعا پڑھ لے گا تو شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا اور شام کو کر لے گا تو صبح تک اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس میں عمومی طور پر ہے اللہ تعالیٰ اس میں بندہ کیا کہتا ہے ابوغ لکا بنعمت عالی وابوغ بزنبی اے اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں ہر کسم کی نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں وابوغ بزنبی اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہوں فغفر لی اے اللہ آپ میں معاف کر دی گئے انہو لا یقفر الدنوب الا انت اس لیے کہ آف کروا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے یہ تو عمومی طور پر گناہوں کی بات ہے البتہ اگر کوئی انسان کسی خاص گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا نام لے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ بیان کرے اس کی تعریف بیان کرے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرے اور کہے اے اللہ تعالیٰ میں ہی تیرا بندہ ہوں تیرے در پر آیا ہوں غلطی ہو گئی ہے تو میرے اس گناہ کو معاف کر دی اس گناہ کو معاف کر دی وہ بندے کے اخلاص کے اوپر ہے اور بندے کے دل کے نیت کے اوپر ہے کہ کس نیت سے اور کس اخلاص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عزبال صاحب وہ عدہ کرنا آئے ان سے معافی باگے اگر نیتا کر سکتا تو اگر پہنچ سکتا ہے ان سکتا اگر نقبی طور پر کسی اعتبار سے ہو سکتا ہے تو وہ دے کر کہ اس سے چھوٹا رہا لے اور کہے بھائی یہ دیکھئے آپ کا حق جو ہے لیا تھا اب اس صدا میرے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے مر گیا ہو تو اس کے ورثہ کو دے اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بات تو شفی ہے میں شرمندہ ہونا پڑے گا لیکن یہ سوچیں اس دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی سے بہت حلقی ہے آخرت میں شرمندہ ہونے کے بجائے بخاری شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت میا ہر غادر دھوکہ دینے والا خیانت کرنے والا اس کے پیچھے ایک جھنڈا کھلا ہوگا اور پورے حشر کے میدان وہ رسوہ انسان رسوہ ہوگا اور لکھا ہوگا کہ اس نے فلا کے ساتھ خیانت کی ہے تو اس حشر کے میدان میں رسوہ ہونے سے بہتر تو ہے کسی دنیا میں رسوہ ہو لے ہیں انسان تو اس کے ورثہ تک پہنچا دے اگر نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرے اس کی طرف سے صدقہ کرے اور اگر اس کا حق گالی دینے کا تھا مارنے کا تھا اور نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لئے اتنی دعائیں کرے کہ یہ سمجھے کہ ہاں اب میں اس کا حق ادا کر دے رہا ہوں وہ اس گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا گناہ کی نوعیت کیا ہے کچھ لینے کی ہے چوری کرنے کی ہے غیبت کرنے کی ہے چگلی کرنے کی ہے اسے گالی دینے کی ہے اسے مارنے کی ہے اس کا خیانت کرنے کی کیا اس کے لحاظ سے اس کا حکم ہے بدلتا رہے گا کوئی بھائی کسی غیبت کرتا ہے تو وہ جہاں ترسی معافی مانگے دیکھیں اس سلسلے میں سب سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ عمد عثیمیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجع قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس تک یہ بات پہنچی نہیں ہے اگر غیبت کیا ہے اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ جا کر کے اس سے معافی مانگے اور زبان سے نہیں راضی ہوتا تو مجھے یاد آ رہا ہے شیخ نے کہیں لکھا ہے کہ حدیعہ اس کو دے تو حفظ اس کو دے کہ شاید اس سے راضی ہو جائے اس لئے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے ہے گرے اور اگر اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی ہے تو اسے بتائے نہیں جس مجلس میں اس کی غیبت کی ہے جا کر کے اسی مجلس میں اس کی تعریف کرے رہے بات برائی بیان کی مجلس میں نہ جا کر کے اس کی تعریف کرے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہوں کو معاف کر دے اس کے جد گناہوں کو معاف کر اس کے درجات کو بلند کر میرا بھائی ہے میں نے اس کی غیبت کی ہے اے اللہ تعالیٰ جاہو سے صحیح سلامت رہے مجلس میں